بسم اللہ الرحمن 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 آج سرزمینے مانگا منڈی ڈاکٹر عباس صاحب کے بڑے بھائی میاں مختار صاحب کے اس بٹے پر آئے ہیں یہ ایٹوں کا بٹھا ہے یہاں پر اینٹ تیار ہو رہی ہے ہمارے گھر میں جو ہینٹ استعمال ہوتی ہے یہاں پر تیار ہوتی ہے طریقہ کار کیا ہے مرحلہ کیا ہے سب سے پہلے مٹی کی کچھی ایٹ مٹی کو گارہ بنا کر کے اس کا سانچے میں کچھی ایٹ تیار کی جاتی ہے پھر اس کو لا کر کے اسی جگہ یہ جوڑا جاتا ہے اور یہ زمین سے تقریباً بارہ فٹ کی بلندی پر ہے پچیس ایٹیں لگا کر کے اس کو جوڑا جاتا ہے سطح زمین سے لے کے اوپر تک اس میں آگ ہی آگ یہ ہمارے بھائی ہیں یہ قدرتی کوئلہ یہ کوئلہ اس میں لگایا جا رہے ہیں اس سے آگ بنا کر کے پھر ایٹ کو پکایا جاتا ہے یہ ساری انیسی ایٹ ہے یہ ایٹ پکنے کا مرحلہ ہے یہ ہمارے بھائی ہیں یہ پہلہ لگا رہے ہیں آگ جلا رہے ہیں ایٹ کو پکا رہے ہیں اس سے پہلے یہ ایٹ تیار ہونے کے بعد آئیں آپ کو دکھاتے ہیں ایٹ کہاں سے نکل تھی ہے پھر اس کو کیسے آگئے دسٹیپوٹ کیا ہونے جی ناظرین یہ ایٹ ہے یہ ابھی کمپلیٹ ہے پک چکی ہے یہاں سے یہ ہمارے بھائی ہیں یہ نکال دیں مزدور بھائی یہاں سے نکال کر کے پھر وہ ڈھرانی اور ٹریکٹر میں اس کو لوڈ کر رہے ہیں اور یہاں سے لوڈنگ کے بعد یہ پھر ملک کے مختلف شہروں میں ریسٹیپوٹ ہوتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں چلم یہ چلم ہے اس کو بٹھا گئے تھے یہ آگ دعا نکل رہے ہیں آگ جلد ہے تو اس کا دعا ہم یہاں سے ہیں اور یہ ایک خورا پروسیجر ہے جو ایٹ تیار ہوتی ہے اور سب سے اہم بات میں آپ کو بتاؤں اس بٹھے کو چلانے کے لئے تقریباً ایک سو خاندان یہاں سے الحمدللہ رزق کا حاصل کر رہے یہ پوری عبادی ہے یہاں پر خواتین بچے بڑے جوان سب میند کرتے ہیں کام کرتے ہیں کوئی ایٹیں لا رہا ہے کوئی جوڑ رہا ہے کوئی نکال رہا ہے کوئی لوڑ کر رہا ہے ایک سو خاندان یہاں سے اپنا رزق لے رہا ہیں یہ رب کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقوں رزق دے رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ قدرت کی نشانیاں دیکھ کر کے شکر بجال آنے کی دعفی کا عطا فرمائے